سورة الصافات اللہ کے نام سے جو سرا سر رحمت ہے جس کی شفقت عبدی ہے صفے باندھے حاضر رہنے والے فرشتے گواہی دیتے ہیں پھر شیطانوں کو جھڑک کر ڈانٹنے والے پھر خدا کو یاد کرنے والے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے وہی جو زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا پروردگار ہے اور مشرق و مغرب کے تمام اطراف کا پروردگار اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے قریبی آسمان کو ہم نے تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر سرکش شیطان کی دراندازی سے اس کو بالکل محفوظ کر دیا ہے وہ ملائے آلہ کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور لگائیں تو بھگانے کے لیے ہر طرف سے دھتکارے جاتے ہیں اور یہ ان کے لیے دائمی عذاب ہے تاہم کوئی شیطان اگر کچھ لے اڑے تو ایک دہکتا شولہ اس کا تاکب کرتا ہے اب ان سے پوچھو کہ انہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا ان کو جنہیں ہم ان سے پہلے بنا چکے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہیں تو ہم نے چپکتی مٹی سے پیدا کر دیا تھا نہیں یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے بلکہ تمہیں تاجب ہے کہ ایسی واضح حقیقت کو یہ مانتے کیوں نہیں اور یہ مزاک اڑا رہے ہیں کہ تم یہ کیسی باتیں مانتے ہو اور جب انہیں یاد دہانی کی جاتی ہے تو یاد دہانی حاصل نہیں کرتے اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کی ہسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی کہو کہ ہاں اور تم زلیل بھی ہوگے چنانچہ وہ ایک ڈانٹ ہی ہوگی پھر اسی وقت اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی یہ تو جزا کا دن ہے جی ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ جھٹلاتے رہے تھے حکم ہوگا ان ظالموں کو اکٹھا کرو اور ان کے ہم مشربوں کو اور ان کو بھی جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے رہے ہیں پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھا دو اور ہاں انہیں ذرا ٹھیراؤ تو ان سے کچھ پوچھنا بھی ہے کیا بات ہے اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو کچھ نہیں بولتے بلکہ یہ تو آج بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں اس وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ باہم سوال و جواب کریں چنانچہ اپنے پیشواؤں سے کہیں گے یہ تم ہی ہمارے پاس آتے تھے دائیں سے وہ بات کاٹ کر جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے اور تمہارے اوپر ہمارا کوئی زور نہیں تھا بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے سو ہمارے پروردگار کی بات ہم پر پوری ہو گئی ہے کچھ شک نہیں کہ اس کا مذاب ہم کو چکھنا ہی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم بہکے ہوئے تھے سو ہم نے تمہیں بھی بہکا دیا اس طرح یہ سب اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے ہم مجرموں کے ساتھ یہی کریں گے ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اکڑ بیٹھتے اور قریش کے لوگوں تمہاری طرح وہ بھی کہتے تھے کہ کیا ہمیں خبتی شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے ہرگز نہیں بلکہ وہ حق لے کر آیا ہے اور وہ رسولوں کی پیشینگوئیوں کا مصداق ہے اسے نہیں مانوگے تو تم کو لازمن دردناک عذاب چکھنا ہوگا اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی تم اسی کا بدلہ پاؤگے جو کرتے رہے ہو اللہ کے منتخب بندے مگر اس سے محفوظ ہوں گے یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے معلوم روزی ہوگی ہر طرح کے میوے اور راحت کے باغوں میں وہ بڑی عزت سے ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ان کے لیے شراب ناب کے جام گردش میں ہوں گے بلکل صاف شفاف پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت نہ اس میں خمار ہوگا اور نہ اس سے ان کی عقل خراب ہوگی ان کے پاس نیچی نگاہوں والی غزال چشمورتیں ہوں گی گویا کے شتر مرک کے چھپے ہوئے انڈے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ باہم گفتگو کریں ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو بڑے تاجب کے ساتھ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم بدلہ پائیں گے وہ کہے گا ذرا جھانک کر دیکھو گے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے یہ کہہ کر وہ جھانکے گا تو اس کو دوزخ کے بیچ میں دیکھ لے گا پھر بے ساختہ بول اٹھے گا خدا کی قسم تم تو مجھے تباہ کر دینے والے تھے اگر میرے پروردگار کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو میں بھی انہی میں ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں پھر کیا وہی نہیں ہوا کہ پہلی موت جو ہم کو آنی تھی آ چکی اب ہمیں مرنا نہیں ہے اور نہ ہمیں کوئی عذاب دیا جائے گا بے شک یہی بڑی کامیابی ہے سو عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے ان سے پوچھو یہ زیافت اچھی ہے یا زکوم کا درخت ہم نے اس کو ان ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے وہ ایسا درخت ہے جو دوزخ کی تہ میں اکتا ہے اس کے شگوفے گویا شیطانوں کے سر ہیں سو یہ ظالم اسی سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے پھر اس کے اوپر ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا پھر ان کو ہر حال میں دوزخ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا پھر یہ انہی کے نقشے قدم پر دوڑتے رہے ان سے پہلے اگلوں میں بھی اکثر اسی طرح گمراہ ہوئے تھے ہم نے ان میں بھی خبردار کرنے والے بھیجے تھے پھر دیکھ لو کہ جنہیں خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا خدا کے منتخب بندے ہی اس سے محفوظ رہے اس کے لیے سب سے پہلے نوح نے ہم سے فریاد کی تھی پھر دیکھو کہ ہم کیا خوب فریاد سننے والے ہیں ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑی مسئیبت سے بچا لیا اور بعد کے زمانوں میں اسی کی نسل کو باقی رکھا اور پچھلوں میں ایک گروہ کو ہم نے اس کی ملت پر چھوڑا نوح پر سلامتی ہے تمام دنیا والوں میں ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو ایسا ہی صلح دیتے ہیں کچھ شک نہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا پھر اس کو اور اس کے ماننے والوں کو الگ کر کے ہم نے اوروں کو غرق کر دیا یقیناً اسی کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھا یاد کرو جب وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور میں آیا جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو کیا اللہ کے سوا جھوٹ کھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو پھر خداوند عالم کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے لوگ جب معبت سے رخصت ہونے لگے جہاں ابراہیم نے یہ گفتگو کی تھی تو اس نے وقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک نظر تاروں پر ڈالی پھر کہا میں تو ماندہ ہو رہا ہوں چنانچہ وہ اس کو چھوڑ کر پلٹے اور چلے گئے سو ابراہیم نظر بچا کر ان کے معبودوں کی طرف گیا اور کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں کیا بات ہے آپ لوگ بولتے بھی نہیں اس کے بعد وہ موقع دیکھتے ہی ان پر پل پڑا اور بھرپور ہاتھ مارا لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ بھاگے ہوئے اس کی طرف آئے ابراہیم نے کہا کیا تم لوگ اپنی گھڑی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو انہوں نے کہا اس کا یہی رویہ ہے تو اس کے لیے ایک عمارت کھڑی کرو پھر اس کو دہکتی آگ میں پھینک دو سو انہوں نے اس کے ساتھ چال کرنی چاہی تو ہم نے انہی کو نیچہ دکھا دیا ابراہیم نے کہا تم لوگوں کو چھوڑ کر اب میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا پروردگار تو مجھے سال اولاد عطا فرما ابراہیم نے یہ دعا کی تو اس کے جواب میں ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی وہ لڑکا جوان ہوا پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے ایک دن اس سے کہا میرے بیٹے میں کچھ دنوں سے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو زبا کر رہا ہوں تو غور کرو تمہاری کیا رائے ہے اس نے کہا ابباجان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کیجئے خدا نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدموں میں پائیں گے پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اس سے پکار کر کہا کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے تو تصور کرو کہ دریائے رحمت نے کیسا جوش مارا ہوگا حقیقت یہ ہے کہ خوبی سے عمل کرنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقینا یہ کھلی آزمائش تھی ابراہیم اس میں کامیاب ہو گیا تو ہم نے ایک عظیم قربانی کے عوض اسماعیل کو چھوڑا لیا اور ابراہیم کو ایسی مقبولیت اتا فرمائی کہ پچھلوں میں ایک گروہ کو ہم نے اس کی ملت پر چھوڑا سلامتی ہو ابراہیم پر ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح سلا دیتے ہیں کچھ شک نہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا یہی موقع تھا کہ ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی سالحین کے زمرے میں سے ایک نبی اور ہم نے اسماعیل اور اسحاق دونوں پر اپنی برکتیں نازل فرمائی اب دونوں کی اولاد میں خوبی سے عمل کرنے والے بھی ہیں اور اپنی جان پر کھلے ہوئے ظلم ڈھانے والے بھی ہم نے موسیٰ اور حارون پر بھی اسی طرح فضل کیا تھا اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی تھی اور ان کی مدد کی تھی تو بلاخر وہی غالب رہے تھے اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب اتا فرمائی تھی اور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت پخشی تھی اور نوح اور ابراہیم کی طرح ہم نے پچھلوں میں ایک گروہ کو ان کی ملت پر چھوڑا تھا سلامتی ہو موسیٰ اور حارون پر ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح سلا دیتے ہیں کچھ شک نہیں کہ وہ دونوں بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اسی طرح علیاس بھی یقیناً ہمارے پیغمبروں میں سے تھا یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اسے چھوڑ دیتے ہو جو بہترین پیدا کرنے والا ہے اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی بلاخر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو اب وہ بھی یقیناً پکڑے ہوئے آئیں گے اللہ کے منتخب بندے البتہ محفوظ رہیں گے ہم نے علیاس پر بھی انعیت کی اور پچھلوں میں ایک گروہ کو اس کی ملت پر چھوڑا سلامتی ہو عظمتوں والے علیاس پر ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح سلا دیتے ہیں یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور کچھ شک نہیں کہ لوت بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھا یاد کرو جب اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو ہم نے نجات دی ایک بڑیہ کے سوا کے پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی اس کے بعد ہم نے اوروں کو ہلاک کر مارا قریش کے لوگوں تم صبح کو بھی ان کی بستیوں پر سے گزرتے ہی ہو اور رات میں بھی پھر کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو اسی طرح یونس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھا یاد کرو جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کشتی کی طرف بھاگ نکلا جو مسافروں سے بھر چکی تھی پھر کشتی طوفان میں گھر گئی اور ان کے کہنے پر اس نے کررا ڈالا تو اسی کے نام پر نکلا اور وہ سمندر میں پھینک دیا گیا پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ سزاوار ملامت ہو چکا تھا سو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اس دن تک مچھلی کے پیٹ ہی میں پڑا رہتا جب لوگ اٹھائے جائیں گے لیکن اس نے تسبیح کی تو ہم نے اس کو کھلے میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ نڈھال ہو رہا تھا ہم نے مزید انعیت فرمائی اور اس پر ایک بیل والا درخت اگا دیا اور جن کی طرف مبوس کیا گیا تھا اسے دوبارہ انہی ایک لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیج دیا پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو ایک مدت تک رہنے بسنے کی محلت دے دی یہ اب بھی نہیں مانتے تو ان سے پوچھو کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے سن لو حقیقت یہ ہے کہ یہ محض اپنی من گھڑت سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہوئی ہے اور یہ بلکل جھوٹے ہیں کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کر لی تمہیں کیا ہو گیا تم کیسے حکم لگاتے ہو پھر کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے یا تمہارے پاس کتابِ الٰہی کی کوئی واضح حجت ہے تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو انہوں نے خدا کے اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ بنا رکھا ہے اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ نافرمانی کریں گے تو وہ بھی یقیناً پکڑے ہوئے آئیں گے اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے ہی اس کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے سو تم اور تمہارے معبود تم ان پر صرف انہی کو فریفتہ کر سکتے ہو جو اپنے کرتوتوں کی بنا پر جہنم میں پڑھنے والے ہیں یہ ہمیں خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں ہرگز نہیں ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے اور ہم جو ہیں ہم تو خدا کے حضور صف بستہ رہنے والے ہیں اور ہم تو ہما وقت اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر پہلوں کی یاد دہانی ہمارے پاس ہوتی تو ہم خدا کے خاص بندے ہوتے لیکن وہ ان کے پاس آگئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا سو انقریب جان لیں گے کہ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے تم خدا کے رسول ہو اور رسول کی حیثیت سے اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ پہلے ہی سادر ہو چکا ہے کہ مدد کے حقدار وہی ہوں گے اور یقینا ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے سو کچھ دنوں کے لیے ان سے اعراض کرو اور انہیں دیکھتے رہو کہ انقریب یہ بھی دیکھ لیں گے پھر کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں سو جب وہ ان کے سہن میں اترے گا تو بڑی ہی بری ہوگی ان لوگوں کی صبح جنہیں اس سے خبردار کر دیا گیا اس لیے چھوڑ دو اور کچھ دنوں کے لیے ان سے اعراض کرو اور دیکھتے رہو کہ انقریب یہ بھی دیکھ لیں گے تیرا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں پر سلامتی ہے اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جہانوں کا پروردگار کہ 전ہ کا مالک